ناظرین خلیلو رمان کمر کے بعد ایک اور بڑی شخصیت کو ہنی ٹریپ کے ذریعے لوٹ لیا گیا ان کو بھی ہنی ٹریپ کے ذریعے بلائیا گیا اور اس کے بعد ان کی نازیبہ ویڈیوز بنائی گئی اور اس کے بعد ان سے پیسے کا مطالبہ کیا گیا جہاں میں بات کر رہا ہوں ملتان کے سی او ہیلٹ ڈاکٹر فیصل کے سرانی کی جن کو ایک امبر نامی خاتون کی کال آتی ہے اور خاتون کہتی ہے کہ وہ ایک پارلر میں کام کرتی ہیں بہت ہی زیادہ غریب ہیں ان کو ان کی ہیلپ کی ضرورت ہے ڈاکٹر فیصل صاحب ان کی ہیلپ کرنے پر امادہ ہو جاتے ہیں خاتون کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک غریب غرانے سے تعلق رکھتی ہیں اور ایک پارلر میں کام کرتی ہیں انہیں جو ہے ایک چھوٹی مٹی ملادمت دی جائے ڈاکٹر فیصل کے سرانی صاحب جو ہے وہ اس عورت کے پاس جاتے ہیں اور وہاں پہ مارکیڈ میں جا کے اس عورت کو کال کرتے ہیں اور عورت جو ہے وہ اپنے ساتھ تین آدمیوں کو لے کے آ جاتی ہے عورت جو ہے وہ گاڑی میں فرنٹ سیڈ پر بیٹھ جاتی ہے اور اس کے ساتھ آئے تین شخص جو ہوتے ہیں وہ پچھلی سیڈ پر بیٹھ جاتے ہیں اور اپس میں گفتگو کرنے لگتے ہیں پیچھے بیٹھے تین افراد میں سے ایک شخص جو ہے وہ گاڑی سے اترتا ہے اور شاپ پر جا کر کول ڈرنکس وغیرہ لے کر آتا ہے کول ڈرنکس جو ہے ڈاکٹر فیصل صاحب جب پیتے ہیں اور اس کے بعد وہ ایف ای آر میں درش کراتے ہیں کہ اس کے بعد انہیں جو ہے کسی قسم کا کوئی ہوش نہ رہا یعنی وہ جو تھے وہ بی ہوش ہو گئے کول ڈرنک کے اندر کوئی نشاور چیز ملائی گئی تھی اور اس کے بعد انہیں کوئی بی ہوش نہ رہا اس کے بعد ان کی آنکھ جو ہے وہ رات کو ساڑھے آٹھ بجے کھلتی ہے اور وہ گاڑی میں ایک نامعلوم جگہ پر پائے جاتے ہیں اور اس وقت انہیں ہوش آتا تو انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ کیا ہو گیا وہ وہاں سے نگلتے ہیں گاڑی میں اور گھر آ جاتے ہیں تھکے ہوتے ہیں رات کو سو جاتے ہیں اور صبح جب وہ گاڑی کی تلاشی لیتے ہیں وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ان کا جو نوے ہزار روپے تھا وہ بھی ان کا جو ہے وہ عورت جو ہے لے کے جا چکی تھی اس کے علاوہ ان کی گاڑی میں ایک چالیس ہزار مالیت کی ایند موجود تھی وہ بھی عورت جو ہے لے کر فرار ہو چکی تھی اس کے ساتھ ایک راتو کی گڑی ہے وہ بھی عورت لے کے جا چکی تھی لیکن موبائل جو ہے وہ خوشیسمتی تھے وہ ان کا گاڑی کی سیٹ کے نیچے انہیں صبح مل گیا اس کے بعد امبر نامی خاتون کی انہیں کال آتی ہے یہ وہی خاتون تھی جنہوں نے یہ سارا پلین بنایا ہوا تھا وہ خاتون کہتی ہیں کہ آپ کی نازیبہ ویڈیوز جو ہیں ننگی ویڈیوز جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں آپ پچاس لاکھ روپے کا بندوبست کر کے ہمیں دے دیں تو ہم آپ کی یہ ویڈیوز جو ہیں یہ ہم ڈیلیڈ کر دیں گے اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو ہم آپ کی ویڈیوز جو ہیں مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اپلوڈ کر دیں گے ایک عزت دار شخص کے لیے یہ بات بہت بڑی ہوتی ہے کہ ان کی نازیبہ ویڈیوز جو ہیں جو کہ نشے کی حالت میں بنائی گئی اور جو اس حالت میں بنائی گئی جبکہ انہیں کچھ نہیں پتا اور وہ پیہوشت ہے اس حالت میں ڈاکٹر فیصل صاحب کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کی کیسی کیسی ویڈیوز بنائیں گے تو وہ ڈاکٹر فیصل صاحب جو ہیں بہت پریشان ہوتے ہیں اور عورت جو ہے وہ پچاس لاکھ روپے کا مطالبہ کر رہی ہوتی ہے کہ پچاس لاکھ روپے دیں تو ہم آپ کی ویڈیوز جو ہیں وہ ڈیلیٹ کر دیں گے ڈاکٹر فیصل صاحب جو ہیں کئی دن پریشان رہتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس امبر نامی خاتون سے رابطہ کرتے ہیں اور ان سے ملاقات کا وقت تہہ کرتے ہیں جب ملاقات کا وقت تہہ ہوتا ہے تو وہاں پہ جا کے ان کی بارگیننگ ہوتی ہے اور وہاں پہ وہ انہیں کہتی ہیں کہ چلے آپ بیس لاکھ روپے دے دیں بیس لاکھ روپے میں ڈیل جو ہے وہ ڈن ہو جاتی ہے بیس لاکھ روپے ڈاکٹر فیصل دیں گے تو امبر نامی خاتون جو ہیں وہ اس کی ویڈیوز جو ہیں وہ ڈیلیٹ کر دیں گی ڈاکٹر فیصل جو ہے وہ پانچ لاکھ روپے جمع کروا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ باقی کی جو رقم ہیں وہ بعد میں ادا کر دیں گے لیکن باقی کی رقم ادا نہ کرنے پر امبر جو ہے وہ بار بار انہیں اور جیڑا دھمکیاں دیتی ہے جس کی وجہ سے وہ بہت ہی جیڑا پریشان ہوتے ہیں اور وہ لوڈ کر پولیس کے پاس جاتے ہیں اور اپنی کمپلین درج کرواتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ یہ سارا واقعہ پیش ہوا ہے ناظرین ایک سیو ہیلتھ جو کہ پیشے سے بھی بہت زیادہ معزز ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں ان کے سر پر ڈوپی ہے اور انہوں نے بڑی بڑی داڑی رکھی ہوئی ہے اور کس طرح ان کا قدر کارٹ ہے اور پرسنیلٹی ہے اس کے باوجود وہ اس ہنی ٹریپ میں آگئے اب وہ یہ کہانی تو یہ سنا رہے ہیں جو سارا واقعہ انہوں نے اف آئیان میں بیان کیا وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا اب پتہ نہیں اس کے پیچھے کہانی واقعی یہی ہے یہ کہانی کوئی اور ہے یہ نامزل مزیمان جو ہیں یہ جب پکڑے جائیں گے کہانی تو جو ہے وہ تب ہی سامنے آئے گی بلکل خلیلو رمان کمر کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا ان کو بھی رات کے پہر بلائے گیا اور ان کو ساتھ بھی یہی کچھ کیا گیا اور ان کو بھی بلیک میل کیا گیا اور یہی کہا گیا کہ آپ پیسے دیں ان کا مار پیٹ کی گئی اور اب سیو ہیلتھ کے ساتھ بھی یہی سارا ہنی ٹریپ کیا گیا اب ہنی ٹریپ ہوتا کیا ہے اگر کسی کو نہیں پتا تو ہنی ٹریپ یہ ہوتا ہے کہ ہم رومانوی طور پر یا جسمانوی طور پر کسی کو اپنی طرف راغب کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ان کو بلا کر ان کے رقم جو ہے بہت یا لیتے ہیں یا ان کو بلیک میل کرتے ہیں مختلف طرح کے واقعات ہوتے ہیں اور یہی واقعہ ملتان کے سیو ہیلتھ ڈاکٹر فیصل کیسرانی کے ساتھ بھی پیش آیا کہ ان کو اساتھ بڑی پلیننگ کے ساتھ یہ سارا واقعہ جو ہے ان کے ساتھ پیش آیا کس طرح خاتون ان سے جوب کا مطالبہ کرتی ہیں اور کس طرح ڈاکٹر فیصل کیسرانی صاحب جو ہے خود اس عورت کے پاس چل کر جاتے ہیں اپنی گاڑی میں اور اس سے بات چیت کرنے کے لیے جاتے ہیں لیکن وہ عورت جو ہے وہ آگے سارا یہ پلین بنا کر بیٹھی ہوتی ہے اور وہ اس کی نازیبہ ویڈیوز بنا لیتی ہیں اور اس کے بعد انہیں جو ہے بلیک میل کرتی ہیں نکیز جو ہے ابھی زیر تفتیش ہے مزید اس میں ڈیویلپمنٹس ہوں گی مزید جو ہے دیکھا جائے گا کیا ڈاکٹر فیصل کیسرانی صاحب جو ہے سچ بور رہے ہیں اور کیا کیا ان کے ساتھ جو ہے واقعہ پیش ہوا ہے اور واقعی امبر نامی خاتون کے پاس ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ موجود ہیں اور جو جو پیسے انہوں نے اتھیا ہے نوے ازار پی مالیت اور اس کے علاوہ پانچ لاکھ روپے لیتا پھر اس کے بعد ایک گڑی اور ایک چالیس ازار مالیت کی اینک جو ہے وہ بھی واپس ملتی ہے کہ نہیں تو اس کیس کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اپنے میں اس پان آفتاب شہداد کو دیجئے یادت اللہ نیے بان